میں راجہ سلطان سکندر صاحب سے کہتا ہوں جتنی جلد ممکن ہو الیکشن شیڈیول اعلان کر دیں اور اداروں سے یہ کہوں گا اپنی فوج سے یہ کہوں گا کہ ان سب کو بٹھائیں آپ پردے کے پیچھے رہیں چلمن کے پیچھے رہیں آپ سامنے نہ آئیں آپ کی بات پیچھے رہ کے بھی سنی جاتی ہے کیونکہ یہ تو مر جاتے ہیں اگر آپ ان کیوں ان کو ایک بات کہیں گے ان کی کیا حقیقت ہے بہت اچھا کیا آپ نے نیب کے چیئرمین کو اختیارات دیئے تاکہ سارے چور ایک ہی دن پکڑے جائیں لیکن نیب کا کیس ابھی سپریم کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے ابھی اور سیز پاکستانی کے ووٹوں کا ایک کروڑ کا کیس بھی لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور روز اس کو آپ اسلام آباد سے پولیس بھیجتے ہو عمران خان کے لیے نوٹس دینے کے لیے لانت ہے تم پہ لق لانت ہے تمہاری سوچوں پہ کہ اسلام آباد کی پولیس آگئی ویلی ہے جو حال کرائم کا اسلام آباد میں جو منشیات فروش ہیں رانہ سناؤلہ نے یہ اشفاق وڑیت جیسے ایسا چو کوکین اور ہیروائن بیچنے والے لگوائیں ہم پہ پرچے اور گرفتاریاں کرنے کا ہم نہیں ڈڑنے والے ہیں وہ اور ہوں گے جیل ہمارا سسرال ہے موت ہماری محبوب ہے اتکڑی ہمارا زیور ہے اٹھارہ کو بھی تاریخ ہے بیس کو بھی ہے اکیس کو بھی ہے چوبیس کو بھی ہے سات کو بھی ہے پھر جانا پڑا سسرال جائیں گے خوشی خوشی جائیں گے آ کے باہر چیخیں نہیں ماریں گے مارے گے لٹ گے ساری قوم سے میری اپیل ہے کہ رات شب برات میں دعا مانگے اور کل عمران خان کی ریلی میں شریک ہوئے اینی کوئسٹن اچھا عشق صاحب عمران خان کے بیان پر بھی پبندی لگی پھر ایک ٹی وی چینل اے آر وائی حالانکہ وہ بیان سب چینل نشر کیا تو کیا خائف کیوں ہے حکومت اے آر وائی سے وجہ کیا ہے دیکھیں ان کا کوئی سودا منڈی میں بکنی رہا یہ خود بھی نہیں بک رہے یہ قطر گئے ہوئے تھے مجھے بتائیں اگر ان میں اقل ہوتی خود قطر چلے گئے کسی نے کبرج نہیں دی پیچھے سے انہوں نے اے آر وائی پہ پبندی لگا دی عمران خان کو نوٹس بھیج دیا کل اور دو نحب کے نوٹس اور سرجی سیاست بہت آگے جا چکی ہے میں ایک ذمہ دار سیاسی ورکر کے حسیت سے کہنا چاہتا ہوں جو شخص اس وقت عمران خان کو جیل میں بھیجے گا ناہل کرے گا وہ عمران خان کی خدمت کرے گا اور اپنا سیاسی قبرستان آباد کرے گا اور سیاسی قبر کو دفن کرے گا اور ساری صحافی ترنظیموں کو خود ٹی وی چینلوں کو باہر نکلنا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ کیا بابا اگر آپ کے ٹی وی چینل نہیں دیکھیں گے تو پھر سوشل میڈیا عام ہو جائے گا آگئی کئیوں کو تنخواہ نہیں ملتی تو پھر یہ جو سو چینل ہیں جو اس وقت لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا باعث بن رہے ہیں میں ان سب چینلوں سے درخواست کروں گا کہ وہ خود جائیں عمران خان پر پابندی کے خلاف اور اے آر وائے پر پابندی کے خلاف مریم نواز یہ مسلسل جو ہے عدلیہ کے بعد اب جنرل فیض امید کری تابر توڑ حملے کریں اس کی کیا وجہ ہے چینل دیکھیں مریم نواز نے پہلے بھی ان کو مروائیا ڈان لیکس اسی کی تھی پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے ان کو اس جگہ پچھایا جنرل فیض فس کلاس ہے چکوال میں نیلہ دیلہ گاؤں ہے اس کا فون پہ کو تو فون پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں فون پہ ویلے بھل ہے اور جس کا مسئلہ ہے اس کا بھی تو نام لو نا رانہ سناولہ کہتا ہے وہ ایک فوٹو باجوا کی بھول گئی تھی میں نہیں کہتا اور اگر حالات خراب ہو جانے ہیں تو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے خراب ہو جانے ہیں میں نواز لیک کو کہنا چاہتا ہوں جس کا تختہ ہونے جا رہا ہے آصف زرداری تو بہت بڑا اور بلو رانی بہت بڑے پتے باز ہیں انہوں نے تو پھر تاش کل کہہ دیا کہ جناب علی ہمارا تو اپنا تیر کا نشان ہے انہوں نے تو کل کہہ دیا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں دو پارٹیاں ابھی تک انکاری ہیں جس کا فیصلہ آئندہ دو دن میں ہو جائے گا بہتر گھنٹوں میں ان کو فیصلہ کرنا ہے اور میں راجہ سلطان سکندر صاحب سے کہوں گا کہ بہتر گھنٹوں میں الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں شیف صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو بار بار جو ہے وہ عدالتیں طلب کر رہی ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے کیا ان کو پیش ہونا نہیں چاہیے اور دوسرا مریم نے اس پر ٹویٹ بھی کیے کہ عمران خان کو تھوڑے سی ادھار جو ہے وہ نواز شریف سے اگر نواز شریف سے ہی ادھار لینا ہے پلیٹیں ہی پچاس روپے کے اسٹرام کی تو پھر میرا خیال ہے جتنا بہادر نواز شریف کو جنم دیا گیا ہے مافی مانگ کے سعودی عرب گیا شام کو شب براتہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کنگ عبداللہ نے میرے سامنے مشرف کو کہا کہ ہیز ناٹ وٹ ہیز مسٹر پرائیم منسٹر مسٹر مشرف ہیز ناٹ وٹ ہیز وہاں جو مافی نامہ سارے مردوں نے لکھ کر دیا اگر آپ کہیں تو کل میں ریلی میں نواز شریف کے مردوں کا مافی نامہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں جو سعودی عرب لے کر گئے کیونکہ وہ مل نہیں رہا تھا آخری ٹائم پہ ایسے چور ہیں فائلنگ عیب کر دیتے ہیں پھر وہ عشرت عباد کے پاس سے وہ مافی نامہ ملا نواز شریف اور شباز شریف اور سارے مردوں کے دسکت ہے دیکھیں عمران خان پیش ہو جائے گا ابھی تو دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان کا ہے لیکن ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور مکمل الیکشن کے لیے شیخ صاحب یہ ملک میں جو ہے اتہائی ابتری کی صورتحال ہے مویشت ہماری تباہ ہو رہی ہے اس کے بابید قومی ائرلائن کے جو ہیں پائلٹس جو ہے وہ دھڑا دھڑ استیفے دیکھے جا رہے ہیں تو کیا بنے گا قومی ائرلائن دیکھیں لوگوں کو ادنان صاحب پنشن نہیں مل رہی لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی ستر پائلٹ نے استیفے دی ہیں آگے کون سا جہاز چل رہا بھی یہاں سے گزرے گا کوئی پی آئیے کا نشان نظر آتا ہے آپ کو ملک تو ڈوب گیا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے دس مہینوں میں جتنے دورے بلو رانی نے اور شو باز شریف نے کیے ہیں اس کا کوئی نتیجہ تو بتائیں نا آج کے اخباروں میں لگا ہوا ہے کہ آٹھ دس دن تک ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ لیول میٹنگ کون سی میٹنگ ہے یہ ہاں جی سٹارف لیول میٹنگ آٹھ دس دن میں ہو جائے گی اگزیکٹیف کب ہوگی روزوں عید کے بعد اس کے بعد محرم ہے پھر آپ کا چالیسوہ ہوگا سیاسی چالیسوہ شیخ صاحب ایم کیو ایلک ہو رہی ہے اس نے انیس مارس کی ڈیٹھ دے دی ایم کیو ایم والے میرے بھائی ہیں میرے ان سے تلقات ہیں ابھی ہو جاؤ اگر عزت بچانی ہے تو کیونکہ آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ایم کیو ایم کو میرا لاہور سے کل کی ریلی سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے میں ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں وہ پڑے لکھے نوجوان ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں ان سے وفا نہیں کرے گی یہ دغاباز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم والوں اپنی عزت بچاؤ اور الگ ہو جاؤ اور باپ بھی الگ ہو جائے اور یہ باپ کا باپ بھی ایک دن ان کو کہے گا کہ الگ ہو جاؤ لیکن گاڑی چھوٹ چکی ہوگی دیکھیں امران خان پہ پچھتر پرچے ہیں نا یہ پچاسی وزیر ہیں دس اور کر لیں جتنے وزیر ہیں اتنے پرچے کر لیں تاکہ ہر وزیر کے خاتے میں امران خان کا ایک پرچہ آ جائے امران خان جیتنے جا رہا اور اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ممکن ہے یہ سارے کٹھے الیکشن ہونے جا رہے ہیں شاید یہ روک نہ سکے مہنگائی میرا نہیں ہے مریم کہتی ہے پروٹوکول میرا کام ہے جی پروٹوکول میرا کام ہے اور مہنگائی جو ہے وہ شباز شریف کا کام ہے پروٹوکول میرا کام ہے اور وہ بلو رانی کہتی ہے وہ لندن اسپطال میں پتہ نہیں بڑی ویڈیو چل رہی ہے میں تو کہہ کے پشتا رہا ہوں مجھے تو کل انہوں نے دھمکی دیئے میں تو پیار سے بلو رانی کہتا ہوں میرا تو کوئی نجاز رشتہ نہیں ہے شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا صنع اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان آئیس اور کوکین کے ناشا کے نجاز کرتے ہیں انہیں گرفتار کریں گے اور ان کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور ان کے پریسر کبھی ٹیسٹ ہوگا دیکھیں پہلے رانا صنع اللہ کو چھوڑیں اس کو آپ نے لارا اللہ نے زیادہ لفٹ کرائی ہوئی ہے ایک دو آدمیوں کے ڈی اے نے ٹیسٹ ضروری ہیں وہ الیکشن کے دن میں درخواست دوں گا ٹیسٹ ضروری ہیں